مجھے بیچ میں مجھے بات یاد ہے گئے آنو جی نویدن کر رہا ہوں مہمان کی طرف راجندر گپال بیاس جی کی طرف جب وقتی کو اپنے آتما شاکشاتکار کا کہا کہ اس کا سیلف ریلائیزیشن ہو جاتا ہے کل جو مر جایا تھا سسکیا ہے آنسو ہے میرے ہوت سل گیا میں مجھے مل گیا بہت بولتا تھا اگلی کڑی میں میں پھر سے وکل شرمہ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور بینہ زیادہ بات چیت کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف راجندر گپال بیاس جی کی طرف سر جہاں سے بات چھوٹی تھی وہیں سے آپ شروع کریں میں مجھے مل گیا اس کے بارے میں میں بڑا اتصاہیت ہوں ہمارے درشتر بھی بڑا اتصاہیت ہے وہ جاننا چاہتے ہیں میں بینہ کسی بھومکا کے چوکی شرمہ جی نے ہمیں بہت عدب سے پرستوت کر دیا ہے میری کرتی کا جو شیر سکھ ہے وہ ہے میں مجھے مل گیا میں اس گیت سے آپ سواگت ہے جب ویقتی کو اپنے آتما شاکشات کار کا کہ اس کا سیلف ریلائیزیشن ہو جاتا ہے تو اس کو کیا انبھوتیاں ہوتی اس چھوٹی سی بھومکا سے گیت شروع ہے میں مجھے مل گیا میں مجھے مل گیا میں مجھے مل گیا میں مجھے مل گیا کل جو مر جایا تھا آج پھر کھل گیا میں مجھے مل گیا میں مجھے مل گیا کل جو مر جایا تھا کل جو مر جایا تھا کل جو مر جایا تھا آج پھر کھل گیا میں مجھے مل گیا جب آدمی اپنے سے مل لیتا ہے تو کیا آنند پھوٹتا ہے آنو جی نویدن کر رہا ہوں کچھ بوندے ملی یہ وہ بوندے ہے جن میں ساگر اتر آتا ہے کچھ بوندے ملی میں تمہیں باٹ دوں میری سرطا بہی میں تمہیں گھاٹ دوں ایک جھوکا اٹھا ہے ہوا میں ابھی ایسا موسم آیا تھا پہلے کبھی چھوٹ ایسی لگی چھوٹ ایسی لگی کی میں پورا ہل گیا میں مجھے مل گیا یہاں ہر آدمی کی چھوٹا میں سنکیت اور اشارہ کر رہا ہوں ایک ویشتی سے سمشتی تک کی بات ہوتی ہے کہ جب تک ویقتی کی زندگی میں آگھات نہیں لگتے وہ شیو نہیں بنتا ہے دوسرا بندے دیکھئے گا چھاو چھوڑتا گیا بچہ آنند لے کر کے پیدا ہوتا ہے میں کبھی کبھی نیویدن کرتا ہوں کہ دکھ منوشی کی اجہاد ہے پرماتما نے دکھ بنایا ہی نہیں دکھ کا شرجن ہم نے کیا ہے کامناوں کے کارن میں تو آنندیتی پیدا ہوا لیکن پروسپرٹی سکھوں کے چکر میں میں اپنا آنند دکھ ہوتا گیا تو نیویدن کر رہا ہوں چھاو چھوڑتا گیا چھاو ڈھونڈتا فیرا کیا موڑتا ہے چھاو چھوڑتا گیا چھاو ڈھونڈتا فیرا دش دشا وہ گیا گہر گہ ڈے گیرا دوڑ کو لنگ دی تھی اس ٹھہراو نے میرے پروت اکھاڑے تھے اس بہاو نے ایسا آیا وہ طوفہ کی میں پل گیا میں مجھے مل گیا میں مجھے مل گیا کل جو مر جایا تھا آج پھر کھل گیا میں مجھے مل گیا بہت گہرے اترتا ہے گیر میں بہت بار کہتا ہوں کہ دھیان کا مطلب ہی ہے مستسک سے ردے میں آ کر کہ وشرم پا لے کتنا کر لوگے کیونکہ پرماتما کبھی کھنڈ کھنڈ نہیں ملتا ہے اکھنڈ ملتا ہے اور جگت آپ کو کبھی پورن نہیں ملتا وہ کھنڈ کھنڈ ہی ملتا ہے اسی لئے تو ہم پیاسے ہیں تیسرا بند دیکھے گا بہت تیرت کیے میں خود چار دھام کر کے گیا پر وہ سکون نہیں ملا جب میں یان اور یوگ میں آیا تو مجھے یہ کھلاوٹ محسوس ہوئی نویدن کر رہا ہوں بہت تیرت کیے بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں میں میرا کہیں ایگو نہیں ہے میں آپ کے بھیتر بیٹھے چیتنے کو ایک بار پھر جھک جور دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی خود آپ ہی ہیں بڑی باریک بات ہے بہت تیرت کیے پرن بھیتر گئے بہت تیرت کیے پرن بھیتر گئے ایک بے ہوشی میں ہی سب کرتب کیے دوسروں کو رجانے میں ہم چھک گئے وہ تو اکڑے رہے اور ہم جھک گئے میرا پروت بکا اور ان کا تل گیا میں مجھے مل گیا اس جگت کو رجانے کے لیے میں پورا داؤ پہ لگا بہت بڑے بہت بڑے اس جگت کو انکول کرنے کے لیے میں پرتکول ہو گیا سویم سے اور مجھے کچھ نہیں ملا بہت پریاس کرنے کے بعد بھی ریت سے تیل نہیں نکلتا مطروں میں سوچتا ہوں یہ گیت آپ کو اور گہرا لے جائے گا آپ چاہیں تو میں اس گیت کو کنٹینو کرلوں اگلا بند دیکھے گا سامانیتیا منوشی کی زندگی میں درد آتے ہیں ایک سلسکار بنتا چوریاسی لاکھ یونیوں سے نویدن کرتا ہوں درد پر ریجنا ایک نوتن کلا انو جی کلائیں سیکھنے پڑتے ہیں چوریاسی لاکھ یونیوں میں ہم نے تو درد پر چھیجنا ہی سیکھا ہے میواری راجستانی کا شبد چھیجنا یہاں میں نے ہندی کا لیا اس کو ریجنا یعنی پرسند ہونا فیدہ ہونا درد پر ریجنا ایک نوتن کلا رے درد پر ریجنا ایک نوتن کلا جس نے سیکھین ہو دور ہوگی نہ بھلا ایک value-based پانکتی کہہ رہا ہوں جو بھی آیا ہے حق میں تمہارے ابھی اس سے جڑنا بغاوت نہ کرنا کبھی مون ایسا بھی اترا مون ایسا بھی اترا میرے ہوتھ سل گیا ہاں میں مجھے مل گیا بہت بولتا تھا بڑے آروپ لگا تھا تاکہ تمہاری وجہ سے یہ گھڑ بڑے ہو رہی گھڑ بڑ میرے خود کی وجہ سے ہو رہی تھی کہ میں دوسرے میں اتنا علج گیا ہے اسی لئے تو بدھ پرسو نے کہا second is hell دوسرے میں گھسے نہیں کہ نرک میں پرویس ہو جائے گا اس لئے پھر میں نے اپنی انتری آترا شروع کی اور قویتہ کا انتیم بند میں نے جو کچھ لکھا ہے آپ کو سوپتا ہوں پنگتیاں دیکھے گا ایک وہ سنا رہے یا ایک شبد ہے اور اس کے دو آردھ نکلیں گے ایک وہ سنا رہے اس نیرہکار پرماتما کو میں سونی کہہ رہا ہوں جو ہماری خوٹ ٹھیک کر دیتا ہے ہمارے سارے گہنے گلا کر کے ٹنچ نکال دیتا ہے جس کو کیڈ بری کہتے ہیں ایک وہ سنا رہے ایک وہ سنا رہے ہر سفل پروش کے پیچھے ایک شکتی ہوتی ہے پرتیک وقتی کی زندگی میں ایک نیرہکار پرماتما تو آتا ہے لیکن ایک ساکار میں ایک شکتی ضرور اس کے نیپتے میں کھڑی ہوتی ہے ایک سکرین پر بھی آپ دیکھ لیجی گا پین بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اگر پروجیکٹر میں پیچھے لائٹ ہے تو پین آپ کو سات فٹ کا دیکھے گا کیا پین سات فٹ کا ہے آج اگر میں یہاں سکرین پر اتنے بڑے ویرات روپ میں اس سٹوڈیو کے مادیم سے پرستت ہو رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرے پیچھے میری ماں کی شکتی کام کر رہی ہے ہر وقتی کے ساتھ ایک وہ سنا رہے جو پورا تولتا ایک وہ ہی اناہد ہے جو مون بولتا چھین لیتا سارے خاری اور مشری گھولتا جلا دیتا دستا ویز نہیں بہی کھولتا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پورا مل گیا میں مجھے مل گیا میں تمہیں مل گیا کل جو مر جایا تھا کل جو مر جایا تھا کل جو مر جایا تھا آج پھر کھل گیا میں مجھے مل گیا بہت اچھا بہت اچھا بہت پیار سے سنا میں آپ کے بھیتر بیٹھے اس چیتنے کو ایک بار پھر پرنام کرتا ہوں اور میں یہ صحیح کہہ سکتا ہوں شاید میں نے گیت کو کئی بار پڑھا ہوگا پر جو پیار اور آشیس آج برسی ہے میں سوچتا ہوں میں گیت سنا کے دھنیا ہوا گوبال جی بیاز جی ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں مجھے مل گیا میں جتنا بھی میں نے آپ کو بھی سنا ہے میں اس کو اگر ایک لائن میں باندھ پاؤں تو میں یہی کہوں گا کہ میں بھیتر گیا میں بھیتر گیا کیا بات ہے تو میں بھیتر گیا میں بھیتر گیا اور میں مجھے مل گیا بہت بڑے میں مجھے مل گیا سے ایک اس میں جب میں آپ کو سن رہا تھا تو ایک جگہ آپ نے بولا مجھے بھی باتیاں دے گی یہ میں مجھے مل گیا خود ہی کو خود میں ڈھون خود ہی کو خود میں ڈھون خود کو تُو دے نکال انجان شاعر کا لکھا ہوا ہے یہ خود ہی کو خود میں ڈھون خود کو تُو دے نکال پھر تُو ہی خود کہے گا خدا ہو گیا ہوں میں پھر تُو ہی خود کہے گا خدا ہو گیا ہوں میں بہت خوب انجی بہت خوب شاعری کی قویتہ کی یہ جو بات کسی نے کہی ہے جس بھی بزرگ نے جب کسی بھی وقت میں کہی تھی کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی وہ اسی لئے کہی تھی کہ یہ جو شبدوں کو چاین ہے یہ جو یہ جو چھاننا ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہے کہ آپ مان لو سوئی میں سے دھاگا یہ ایسا پیرونا ہے کہ یہ ادھر بھی نہیں ہونا چاہیے ادھر بھی نہیں ہونا چاہیے یہ جہاں ہے وہیں سپاٹ لگے تو اس کا بالکل آنم داتا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ابھی اپنے جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی کی بات کی پھر میری نگاہ میں کیونکہ ہم تو منچ کے لوگ ہیں اور ہم منچ کے لوگ دن میں تو جاتے نہیں ہیں جب بھی جاتے ہیں رات میں ہی جاتے ہیں اور صبح پراتہ ہونے سے پہلے تو پروگرام ختم ہوا اور واپس بھاگ لیتا ہے اس لئے سوابہ بھی کہ کہ کاعوت بن سکتی ہے ایک نئی کاعوت اور لگا اس کے بعد انوبہ بھی پہنچے وہاں تک بھی بات نہیں بھائی کبھیوں کے ساتھ تو اسی پرکار کے باتیں جڑی لیتی ہیں نہیں نہیں بالکل میں ان کے ایک یہ جو بھی انہوں نے ایک شیر بولا تھا اویاز جی نے چھاؤں میں ڈھونڈتا رہا چھاؤں چھوڑتا رہا مجھے کسی ایک شاعر کا ایک شیر یاد آتا ہے مجھے معافی چاہتا ہوں مجھے نام یاد دیں ہاں کوئی دکیت نہیں لیکن شاعر کی ایک سب سے عجیب اور خاص بات مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ ابزرور ہوتا ہے ہاں ہر چیز کو جو ابزرور کرتا ہے اس کو اپنی کلم کے ذریعے وہ کاغذ پہ اتارتا چلا جاتا ہے تو ایسی ایک شیر ہے کہ عجب سا چین تھا ہم کو جب ہم تھے بے چین کیا بات ہے عجب سا چین تھا ہم کو جب ہم تھے بے چین قرار آیا تو جیسے قرار جاتا رہا قرار آیا تو جیسے قرار جاتا رہا تو یہ جو میٹیریل چیزوں کی پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور خود کو کہیں نا کہیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درشکوں کو یہ ویاز جی کی جو قویتہ تھی کہ میں مجھے مل گیا آدمی جب خود سے مل لیتا ہے اس کو خود کی انبھوتی ہو جاتی ہے پھر کسی سے ملنا باقی رہ نہیں جاتا اب ہم چاہیں تو میں اب اسی کڑی کو آگے لے چلتا ہوں میں انو جی کے پاس آتا ہوں کہ انو جی آپ ہمیں اب دیکھئے میں شکار کرتا ہوں اتنے بہت بڑی بھاری برگم گیت کے بعد چھوٹے لیکن جیسا بھی آپ کا عادش میں کچھ سر ویرائیٹی زندگی کی ایک نزاکت ہے بہت اچھا لگے گا ایک گزل کے چند شیر مطلب نظر کتنے خودگرج ہوتے جا رہے ہیں کتنے کتنے خودگرج ہوتے جا رہے ہیں کھلی آنکھیں ہیں سوتے جا رہے ہیں جمانے میں ضمیر کیا شے ہے جمانے میں ضمیر کیا شے ہے شیر بیلوں سے جوتے جا رہے ہیں جمانے میں ضمیر کیا شے ہے شیر بیلوں سے جوتے جا رہے ہیں مول میں شول کب ہوئے پیدا مول میں شول شول کب ہوئے پیدا لوگ انجام بوتے جا رہے ہیں مول میں شول کب ہوئے پیدا لوگ انجام بوتے جا رہے ہیں اور شیر دیکھنا شرمان جی کہ کس کو جوڑیں کسے گھٹائیں ہم کس کو جوڑیں کسے گھٹائیں ہم سب گھنن کھند ہوتے جا رہے ہیں کس کو جوڑیں کسے گھٹائیں ہم سب گھنن کھند ہوتے جا رہے ہیں اور لاش وشواس کی ہے کاندوں پر لاش وشواس کی ہے کاندوں پر شاہ چپ چاپ ڈھوتے جا رہے ہیں آہ ہے سسکیاں ہیں آنسو ہیں آہ ہے سسکیاں ہیں آنسو ہیں پھر بھی مہمان نیوتے جا رہے ہیں آہ ہے سسکیاں ہیں آنسو ہیں پھر بھی مہمان نیوتے جا رہے ہیں کدنے خودگرج ہوتے جا رہے ہیں کھولی آنکھیں ہیں مگر سوتے جا رہے ہیں اور میں نویدن چونکہ میں اس سٹوڈیو میں بیٹھ کر کے آپ سب کے سامنے مخاطب ہوں راجستان میری ماتر بھومی ہے اور میں راجستان کی بات نہیں کروں تو میں اپنے آپ کو بہت کے میں نے اپنے کرتے ہوئے کا نروان نہیں کیا ایک چھوٹا سا گیت میری پڑھنے کی اچھا ہے اگر آپ کا میرا راجستان کے ساتھ بہت چھوٹا نویدن کر رہا ہوں یہ مٹی راجستانی ہے یہ مٹی راجستانی ہے پانی سے جیادہ ردربہ یہ بات نہیں انجانی ہے یہ مٹی راجستانی ہے اس مٹی میں جنمی میرا کانہاں سے پریت لگائی تھی محلوں کا سخوے بھو چھوڑا تلسی مالا من بھائی تھی محلوں کا سخوے بھو چھوڑا تلسی مالا من بھائی تھی یہاں ماتر بھومی کی رکشوہت کٹمرے کئی بلیدانی ہے یہ مٹی راجستانی ہے اور یہاں جہاں شورتہ ہے تو وہاں پریم بھی اٹوٹ ہے کہ ڈولا مرون کی پریتک تھا پروان چڑی اس مٹی میں تم بن جندہ نہ رہ پاؤں لکھ دیا خون سے چٹھی میں ریشما اور شہرانے مل رچ دی پھر نہیں کہانی ہے یہ مٹی راجستانی ہے اور راجستان جس کے لئے جانا جاتا ہے نویدان کر رہا ہوں کہ یہاں ویروں کا سممان صدا یہاں ویروں کا سممان صدا پوجہ استروں کی ہوتی ہے یہاں ویروں کا سممان صدا پوجہ شستروں کی ہوتی ہے چارتر یہاں سب سے اوپر چارتر یہاں سب سے اوپر پہچان استر سے ہوتی ہے بیری کے ہاتھ نہ لگو کبھی دشمن کے ہاتھ نہ لگو کبھی جوہر کرتی مہرانی ہے یہ مٹی راجستان ہے اور انتیم کی راجستان ہے جہاں انسان تو ٹھیک پشو 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 نے بھی اس ماتر بھومی کے لیے شاید ہوئے ہیں نیدن کر رہا ہوں کہ چیٹک گھوڑا رانا کا تھا سوامی کے ساتھ رہارن میں اس کی سوامی بھکتی کی گاثہ رچی بسی تھی کن کن میں مانو کی میں کیا بات کروں پشو نے دی کربانی ہے یہ مٹی راجستانی ہے یہ مٹی راجستانی ہے پانی سے جادہ ردربہ یہ بات نہیں انجانی ہے یہ مٹی راجستانی ہے بہت بھرے بہت اچھے بھائی اس سرجمی پر ہم لوگ جن میں لیے بلکل ہمارے لیے گوڑا دنیا تو انو جی جیسے آپ نے جیسے آپ راجستان سے تو آپ نے راجستان میں کے اوپر یہ ایسے لکھا ہے جیسے آپ نے بہت ساری بھاشاؤں میں انواد کیا ہے ایسے ہی کچھ آپ پنجابی میں ہماری درشکوں کے لیے کچھ ایسا ہے آپ کے پاس جو آپ سنانا چاہتے ہو باسمتی تھی سورم اور ایک رجائی ماسٹر سجان سنگھ رجائی کا کہانی تھی اس کا انواد کیا ایک ادھیاپک کے جیون میں سپنے ہوتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کے بچوں کو پڑھاتا ہے ہماری یہاں بھارتی پرمپرا میں گرو کا اسطحان بہت تنچا ہے بہت تنچا ہے اور گرو نے کبھی بچوں کے پرتی اس کے سامنے دھن کہیں آڑے نہیں آتا ہے گیاں سب سے بڑی سرو پری چیز ہوتی مجھے اس کا کنٹنٹ اتنا پسند آیا ہے کہ میں اس کہانی کا انواد کرتے ہوئے من بھیگ گیا اس کا سوابی من ایک طرف ہے شتیتیاں نہیں ہیں بچے ٹوشن پڑھنے آ رہے ہیں گھر کے اندر تھند ہے سردی ہے رجائی ہے ہی نہیں پھٹی ہوئی رجائی ہے گھر والے کہتے بھئی رجائی لے آؤ نئی خرید نہیں کہ یہ پنجابی کہانی ہے وہ نہیں ہے استیت نہیں ہے کہ میں نئی رجائی تو پرانے کباری بزار میں سے پرانی رجائی لانے کے لئے وہ من بناتا ہے لیکن آڑے آ جاتا ہے اس کا سوابی من کہ اتنے بچے میں نے پڑھا ہے کوئن کوئی کہیں کئی مل جائے گا تو کئی بار اس دکان پر جاتا ہے اور اس کا کوئن کوئی شش سے مل جاتا ہے وہ بینا خریدے ہوئے واپس لوٹاتا ہے اس کا سوابی من آڑایا جاتا ہے انت میں وہ بہت چھپ چھپا کر کے اور جاتا ہے اور بہت ہی ساوڈانی پوروک جاتا ہے رجائی لے بھی لیتا ہے پیسے بھی دے دیتا ہے اور جیسے ہی باہر نکلتا ہے پھر ایک ششش آجر ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہ میں کیولئے بتانے کے لئے کہ کئی پھٹی پھٹی تو نہیں دیکھنے آیا تھا باکہ اسی کوئی بات نہیں ہمارے گلی کے باہر ایک بھکاری ٹھنڈے مر رہا تھا اس کے لئے رجائی لے رہا تھا اور وہ رجائی اس بچارے گروہ جی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے آتا ہے اور وہ رجائی جو ہے اس بھکاری کو اڑھا دیتا ہے اور وہ واپس اسی پھٹی ہوئی رجائی کے لئے یعنی یہ ہماری جو سنسکرتی یا کلچر مجھے بہت اپیل کی اس کا نیمی میں نے اس کا نوت کیا جی جی ہاں جی تو جس طریقے کی قویتہیں آج ہم نے سنی ہیں پہلے ویاز جی سے میں مجھے مل گیا میں بھی تر گیا میں بھی تر گیا اور انو جی سے تو شائری کی سب سے عظیم بات یہی ہے کہ اس کا کوئی ایک بندہ ٹکر ڈھر رہا نہیں ہے شائر کہیں اپنے خیالوں میں گم ہو کر وہ شائریاں لکھتا ہے کبھی اپنے خیالوں میں کہیں گم ہو کر وہ قویتہیں لکھتا ہے اسے آپ اپنے حساب سے سمجھئے اپنے انو بھف کے حساب سے سمجھئے میں اسے اپنے حساب سے سمجھتا ہوں شائر اسے اپنے حساب سے بولتا ہے تو اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا میں ضرور آپ سے اگلے اپیسوڈ میں ملوں گا پھر کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ پھلال آپ سے ودا لیتا ہوں شب راتری شب بخیر اپنا خیال رکھئے دھیان رکھئے اوم چاندی